سجادہ نشین آستانہِ آلیہ بری امام سرکار محترم و مکرم جناب پیر سید حیدر علی گیلانی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور وحدتِ امت و یک جہتی فلسطین کانفرنس سے خطاب فرمائیں نحمد و نسلی و نسلیم لا رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن المجید قُلْ حَلْ يَسْتَوِ اللَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَاللَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اِنَّمَا يَتَذَكَرُوا عُولُ الْعَلْبَابُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُ النَّبِيُ الْكَرِيمُ میں نہائیتی ممنون و مشکور ہوں حضرتِ لاما مولانا سیجواد نکوی شاہ صاحب کا کہ آپ نے ایک بار پھرسنا چیز کو اپنے اس پروگرام کا حصہ بنایا میں جب آپ کو ایسے معاملات میں دیکھتا ہوں تو مجھے حضور علیہ السلام کا اقول یاد آجاتا ہے کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک قرآن اور دوسرا اپنی عطرت تو لا محالہ جب میں نے اپنی جسدجو کی کہ میں یہ دیکھ سکوں کہ اس بٹی قوم میں اتحاد کیسے پیدا کیا جا سکتا ہے تو میری نظر قرآن کریم کی طرف گئی کہ ہمیں دیگر کتب کو چھوڑ کر ایسا نہیں ہے کہ ہم ان سے بالکل انحراف کر دیں لیکن ہمیں جو اپنا پرائمری فوکس ہے یا فوکل پوائنٹ ہے وہ قرآن کریم کو بنانا پڑے گا تو یہاں پر آ کر جہاں پر ایک سید زادہ اٹھ کر اتحاد امت کی کوشش کرے تو حضور علیہ السلام کا اقول یہاں پر برحق ہے کہ وہ اس امت میں دو چیزیں چھوڑ کر گئے ایک قرآن کریم اور دوسری اپنی اترت تو بحیثت اترت رسول یہ آپ کا کام ہے اور یہ آپ کا امتیاز بھی ہے کہ آپ پاکستان کے مختلف شہروں میں جا کر ایسی کانفرنس کا انعقاد کرتے ہیں علامہ صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی بیماری یا کوئی ایسا انسیڈنٹ جو حضرت انسان کو اللہ کے نزدیک کر دے وہ برا نہیں ہوتا جب یہ کرونا کی لہر چلی تو مجھ سے ایک صاحب نے سوال کیا کہ آپ کرونا کو کیسے دیکھتے ہیں تو میں نے انہیں کہا کہ میں کرونا کا برا نہیں سمجھتا تو اس نے کہا اس نے تو بیشمار جانے لے گیا تو ایسی وبائی مرض کو آپ برا کیوں نہیں جانتے تو میں نے کہا کہ میں نے جن لوگوں کبھی نماز پڑھتے نہیں دیکھا تھا میں نے انہیں چھتوں پر تسبیح کرتے ہوئے بھی دیکھا تو پتہ یہ چلا کہ کوئی بھی چیز بری نہیں ہوتی اس کا استعمال برا ہوتا ہے تو اس بیماری نے ہمیں اللہ کے قریب کر دیا میں سمجھتا ہوں کہ آج جو یہ فلسطین کا مسئلہ سامنے آیا ہے یہ اللہ کی طرف سے اگر ہم اسے پوزیٹیو طریقے سے لیں تو یہ اللہ کی طرف سے ہمیں ایک ایسا موقع ملا ہے کہ جیسے ہم امت مسلمہ کو ایک کتاب کے اوپر اکٹھا کر سکتے ہیں آج ایک ایسا مسئلہ درپیش ہوا کہ جہاں پر ہر شیعہ سننی ہر دیوبندی وہاں بھی اس مسئلے کو لے کر اکٹھا ہو گیا تو اس سارے ایونٹ سے یہ پتا چلا کہ اگر یہ مسئلہ فلسطین سامنے آیا ہے تو ایک طرف تو یہ ہماری کمزوری اور قرآن سے دوری کی طرف اشارہ کرتا ہے ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم جو یہ فرقوں اور گروہوں میں بٹی قوم ہیں کہ آیا اللہ تعالیٰ کو اس فرقے فرقہ پرستی سے کتنی نفرت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جب کسی پر عذاب بھیتا ہوں تو میں تین طریقے سے عذاب بھیتا ہوں یا تو میں آسمان سے عذاب بھیتا ہوں یا میں زمین سے عذاب بھیتا ہوں یا میں لوگوں کو فرقے فرقے کر دیتا ہوں تاکہ آپ اس میں لڑتے کریں تو یہ جو ہم فرقوں میں بٹھتے ہیں کہ صاحب علم اگر کہ جو آیا مبارکہ میں نے آپ لوگوں میں سامنے پیش کی کہ علم والا اور لاعلم کبھی برابر نہیں ہو سکتے اس کے پیش کرنے کا مقصد ہی تھا کہ جو صاحبان علم جو ان فرقوں کی بنیاد رکھتے ہیں آپ ہی کی ایک لاہور والی کانفرنس میں ایک صاحب نے بڑی زبردست بات کی کہ کسی شخص نے کوئی باجمات نماز ہوتے نہ دیکھی تھی جب اس نے باجمات نماز کو دیکھا تو کسی نے پوچھا تم نے کیا سمجھا تو اس نے کہا میں نے یہی سمجھا کہ سب غلطی اگلے والے کی ہے کہ وہ نیچے جھگتا ہے لوگ اس کے بیچے جھگ جاتے ہیں تو میں نے وہاں پر بھی یہ عرض کی تھی کہ یہ عام عوام کا قصور نہیں ہے کہ وہ شیعہ سنی کی تفریق میں بٹے ہوئے ہیں یہ ہم جیسے لوگوں کا قصور ہے علماء نے ایک کام کیا کہ انہوں نے لوگوں میں شیعہ سنی کی ترقیب دی دیووندی بھابی کی گردانیں لاپیں اور اس چیز کو پروموٹ کیا تو ایسے میں مشاہیخ بھی بیشے نہ رہے میں اکثر و بیشتر ایک قول پیش کرتا ہوتا ہوں ایک مقالمہ ہے جو حضرت شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ حضرت بیلول کے درمیان ہوا کہ جس میں حضرت شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے حضرت بیلول آداب پوچھتے ہیں کہ گفتگو کے آداب کیا ہیں تو جب حضرت شیخ جنید بغدادی گفتگو کے آداب بتاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں تمہیں تو گفتگو کے آداب نہیں آتے تم کیا لوگوں کو درست و تدریس کا عمل کرتے ہیں تو وہ جو آداب حضرت شیخ جنید بغدادی نے بیان کیا آپ نے فرمایا کہ آپ گفتگو کے آداب ہیں کہ آپ اونچا نہ بولیں تحمل مزاجی کا مظاہرہ کریں متعلق قلم کو دیکھ کے جواب دیں تمام ایسے آداب پیش کیے گئے جن کا تعلق فرہ کے ساتھ تھا ظاہر کے ساتھ تھا تو حضرت بیلول فرماتے ہیں کہ نہیں آپ کو گفتگو کے آداب نہیں آتے گفتگو کے آداب یہ نہیں ہوتے کہ آپ اونچا نہ بولیں بے موقع محل نہ بولیں بلکہ گفتگو کے آداب وہی ہوتے ہیں کہ آپ جو کچھ بولیں خوشنودی خدا کے لئے بولیں تو ہمیں بھی خوشنودی خدا کے لئے بولنا ہے ایسا نہیں ہے کہ اگر میں علماء کی طرف تنقید کی انگلی اٹھاؤں تو مجھے ان تین اولیوں کی طرف بھی دیکھتے ہیں جو میری طرف آ رہی ہیں کہ اس میں مشایخ کا کیا کردہ آ رہا میرے پاس ایک صاحب دشریف لائر انہیں کہا کہ حبیر صاحب آج تسی محفل نیسہ بنے ہو بڑی خوشی ہوئی ہے میں کیا خیر ہے اور بھی مشایختے آئے نہیں تھے تو میرے آنڈ الخوشی کی ہوئی ہے تو وہ کہنے لگے کہ آپ کے آنے سے خوشی اس لئے مجھے یہ کہ آپ قادری سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں میں نے اسے یہ دو ہاتھ جوڑے میں کہا یار خدا کا واسطہ ہے کیا ہم شیعہ سنی دیو بندی وحابی کم تھے کہ اب تم نے ایک سلاسل کی تفریق شروع کر دی کیا یہ بری بات ہے کہ ہمارا سلسلہ جا کے حضور علیہ السلام سے ملے کیا حضور غوث پاک کا سلسلہ سلسلہ نقشبند سے علیدہ تھا کیا ان دونوں کی سلسلے یا ان دونوں کی سوچ حضور علیہ السلام کے ساتھ جا کر نہ ملتی تھی تو یہ جیسے جیسے وقت آگے چلا علماء کے ساتھ مشایخ نے بھی اس میں ہاتھ دونے شروع کر دیا اور آج میں دیکھتا ہوں کہ یہ سلسلہ چار سلاسل سے شروع ہوا تو الحمدللہ میں آج اس کو ڈیٹھ سو کی لیول تک دیکھتا ہوں تو اب ایک شخص جو اس پنڈال کا حصہ بنے گا وہ کیا سمجھے گا وہ قادری ہے کلندری ہے وہ نقشبندی ہے وہ سروردی ہے وہ کیا ہے ہم کیوں امت محمدی کو پروموٹ نہیں کرتے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے اللہ کے حبیب نے ہمارے درمیان قرآن چھوڑا کہ اللہ کی رسی ہے اس کو مضبوطی ستھامے رکھو ویسے ہی یہ مسئلہ فلسطین ہے ہمارے سامنے آیا کہ یہ پوائنٹ ہے جس کو لے کر یہ مسئلہ ہے جو ہمارے سامنے ہیں ہم اس مسئلے کے اوپر آپس میں اتفاق کر سکتے ہیں ہم اپنی جو بنیادی نظریات ہیں بنیادی سوچ ہے جو ہمارے درمیان اختلاف ہے اسے ہم سائل ڈائن کر کے ہم اس مسئلے پر اکٹھا ہو سکتے ہیں علامہ سے میرا تعرف نہیں میں ان کو جانتا نہیں انہوں نے بڑی زبردست مثال تسبیح کی پیش کی تو میں نے اپنے بزرگوں سے پوچھا کہ تسی تسبیحاتیں کیوں رکھنے ہو تو یہ انہی کی وجہ ہے کہ آج میں بھی تسبیحات میں لیے پھرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ اے تو اے نہیں دیکھنا ہے کہ اے اللہ نے یہ رسی نمضبوطی نم پکڑ کے رکھنے ہیں تو جو مثال آپ نے بیان کی کہ رسی اس کو جوڑ دی ہے تو یہ ہمارے بزرگ کہتے تھے کہ تسبیح ہے یہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پتھامے ہوئے ہیں تو جب تک یہ پتھامے ہوئے ہیں ہمیں اختلاف نہیں پڑے گا اور ہم مضبوط رہیں گے میں نے چونکہ یکجہتی فلسطین کانفرنس ہے تو میں ضروری سمجھتا ہوں کہ میری چند دن پہلے ہونے والی جو ملاقات تھی فلسطینی امبیسیڈر سے میں اس کا حال ہے والا آپ لوگوں میں سامنے رکھوں کہ میں نے جب یہ معاملہ درپیش ہوا تو میں نے کہا بجائے لوگوں سے سننے کہ وہ انگریزی کا ایک معقولہ ہے کہ اس سے بندے سے جا کے خود پوچھو کہ تم کس تزبزب کا شکار ہو کس مسئلے کا شکار ہو تو میں نے فلسطینی سفیر سے ملاقات کی اور میں نے ان سے پوچھا کہ ہم آپ کے لئے کیا کر سکتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جی آپ ہمارے حق میں دعا کر سکتے ہیں میں کہا یہ تو بہت عام سر کام ہے انہیں کہا کہ بحیثیت سجادہ نشین بر امام سرکار اور دربارہ آلیہ رتہ حتر شریف اور بحیثیت آلیہ رسول ہماری آپ سے یہ صدا ہے کہ آپ ہمارے حق میں دعا کریں تو انہوں نے مجھے جو ترغیب میری سمجھ میں آئی انہوں نے مجھے جہاد بر دعا کی تلقین کی کہ آپ اگر اور کچھ نہیں کر سکتے تو آپ دعا کریں میں نے کہا میں اس سے آگے جانا چاہتا ہوں آپ مزید کچھ بتائیں تو انہیں کہا کہ آپ ہمارے لئے ہمارے حق میں آواز بلان کریں میں نے کہا میں یہ کام بھی کروں گا جس جس فورم پہ موقع ملا کہ میں آپ کی آواز بند کر سامنے آؤں گا اس سے بھی آگے چلیں کچھ چیز ہم کر سکتے ہوں تو آپ نے کہا کہ مجھے یہ معلوم ہے کہ آپ کی اس عام عوام کے لئے بشمول آپ کے سرحدوں کو پار کر کے جہاد کرنا ممکنات میں سے نہیں ہیں لا محالہ آپ کو مختلف لاؤز کا سامنا ہے جغرافیائی حدود کا سامنا ہے تو ایسے میں آپ سردوں کو عبور نہیں کر سکتے لہٰذا آپ جو جہاد کر سکتے ہیں یا آپ کی عوام جو جہاد کر سکتی ہے وہ یہ کر سکتی ہے کہ ہماری مالی امداد کی جائے اس کے لئے مختلف فورمز ایبیلیبل ہیں مختلف فورمز پر ہماری آواز کو اٹھایا جائے ہمیں میڈیکل فیسلیٹی کی ضرورت ہے وہاں پر اس ٹائم ایک ایک میڈیکل آفیسر کے اوپر ہزاروں لوگ ہیں جن کی دیکھ بال کرنا ان کے ناممکنات میں سے ہے تو آپ ہمارے لئے کوئی میڈیکل فیسلیٹیشن سنٹر قائم کر رہے ہیں میرا آپ کے اس پلیٹ فورم پر اس مسئلے کو اٹھانے کی وجہ یہ تھی کہ معاشرہ جس طریقے سے آپ ایک بڑے نظم و ضبط کے ساتھ چل رہے ہیں تو شاید آپ کے لئے یہ مشکل عمل نہ ہوگا کہ آپ جہاں جہاں پر آپ کے ادارہ موجود ہے وہاں پر ایک آپ آن لائن فیسلیٹیشن سنٹر کا قیام کریں جو فلسطینیوں کی اس مشکل وقت میں مدد کر سکے میں ساتھ ہی ساتھ اس کانفرنس سے اجازت لینے سے پہلے حالیہ دنوں میں ہونے والی ایک کانفرنس جو کہ آرمی چیف صاحب نے منعقد کی اور اس میں انہوں نے مسئلہ فلسطین کو بھی ڈسکس کیا میں اس کا احوال بھی لازمی آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا مجھے تھوڑی حیرت ہوئی کہ جب میں نے وہاں پر کچھ لوگوں کو رٹی رٹائی تقریریں کرتے ہوئے دیکھا اور یقیناً یہ بڑا دکھ بڑا موقع تھا کہ کسی عام انسان سے تو آپ یہ دکھ کو رکھ سکتے ہیں لیکن جو صاحب علم ہو جو اپنے آپ کو دین کا دائی کہتا ہو جو اپنے آپ کو رہنما اور لیڈر کہتا ہو جب وہ ایسا کام کریں تو پھر دلی دکھ ہوتا ہے کہ معاملات ایسے نہیں ہونے چاہیے میں نے وہاں پر ایک چیز جو نوٹ کی وہ یہ تھی کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ آپ نماز میں کوئی ہاتھ کھول کر پڑھتا ہے تو وہ بھی پڑھ لے کوئی ہاتھ باندھ کر پڑھتا ہے وہ بھی پڑھ لے تو پھر ہمارے ساتھ اختلاف کیا جاتا ہے کہ یہ آپ کس کی زبان بول رہے ہیں لیکن جب یہ بات ہمارے آرمی چیف نے وہاں پر کی تو تمام جو لوگ موجود تھے انہوں نے یک زبان ہو کے سبحان اللہ کی آواز لگائی کہ ماشاءاللہ آپ نے بہت کمال کی بات کی ہے ہمارا بھی یہی ماننا ہے کہ جب آپ کے سامنے ایک بڑا پلیٹ فارم ہو آپ کا گول بڑا ہو جب مسئلہ بڑا ہو تو آپ کو اپنے چھوٹے مسائل کو سائیڈ لائن کرنا ہوتا ہے اگر آپ ایسے مسائل کو سائیڈ لائن نہیں کریں گے تو آپ کسی بڑے مسئلے کو حل کرنے کے قابل نہیں ہوں گے ہمارے ایک پرانے کریم میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر اپنی رسی کو پکڑنے کی ترغیب دی ہے میں نے علامہ صاحب کی آخری محفل میں جب شرکت کی تو میں نے ان سے کہا کہ ہمیں اس واتسم و بحبل اللہ سے آگے چلنا پڑے گا چونکہ کانفرنس میں میں نئے لوگ دیکھ رہا ہوں تو میں نے ضروری سمجھا کہ ہم میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ واتسم و بحبل اللہ سے آگے کیا چلیں گے ہم تو ہمیں کہ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو پھر اللہ کا عذاب ہمارے لئے تیار کھڑا ہے اور اللہ کا عذاب جیسا کہ میں نے ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ وہ تفرقات کی صورت میں بھی سامنے آتا ہے تو اب اس کو ہم دو طریقے سے لے سکتے ہیں یا تو ہم اس طریقے سے لیں کہ یہ ہمارے لئے آزمائش آگئی تو اگر آزمائش آئی تو پھر بھی ہمیں متحرک ہونا پڑے گا ہمیں ایک کا دکھانا پڑے گا اتحاد امت کا مزارہ کرنا پڑے گا الحمدللہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنی ہر تشیری مہم کو واتس مو بھی حبل اللہ سے شروع کریں لیکن اس بار تیرہ رجب نزدیک ہے حلال السرکار کرم اللہ وچھل کریم کا جشن ولادت آ رہا ہے تو ایک تو میں سب کو علامہ جواد نکویس صاحب کے پلیٹ فارم سے اس میں شرکت کرنے کی دعوت دیتا ہوں انشاءاللہ 26 جنوری کو اس پروگرام کا اندکات کیا جائے گا اور میں نے اس دفعہ علامہ صاحب اپنے ٹیم سے کہا کہ اس دفعہ واتس مو بھی حبل اللہ کو سائٹ پہ کر دیں آپ اس دفعہ آپ اس تشیری مہم کی جو آیا مبارکہ جو آپ سٹارٹ میں لکھتے ہیں اس میں وَلَا تَقُونُكَ اللَّذِينَ تَفَرَقُوا وَاَخْتَلَفُوا مِمْبَادِ مَا جَاحُمُ الْبَعِنَاتِ کو لکھیں کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے واضح حکم ہونے کے باوجود تو فرق اور اختلاف ڈالا اور انہی کے لئے سخت عذاب ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ